اب یہاں دیکھئے حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُون مجْنُون کا یہ معنی ہے پاگل گل دیوانا لوگ کہیں کہ یہ دیوانا دوسرا معنی ہے مجْنُون کا مستور چھپا ہوا کیونکہ مجْنُون کا مادہ کیا ہے جیم نون نون جنون کا مادہ جیم نون نون جنت کا مادہ جیم نون نون جنت کا مادہ جنان کا مادہ جنان کا مادہ جن کا مادہ کیا بولنا ہو جیم یک ہی مادہ ہے تو اس میں معنی خریب خریب کا رہے گا دیکھیں سب میں استثار ہے چھپنا ہے چھپانا ہے جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں زمین کو چھپا جیتا ہے اپنے پیڑ پودوں کے ذریعے اسے جنت جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے جنت جن کو جنت کیوں کہتے ہیں وہ سامنے والے حملہ اور سے آدمی کے چہرے کو چھپا جنت کیوں کہتے ہیں جنان کیوں کہتے ہیں دل کو جنان کیوں کہتے ہیں وہ رازوں کو چھپا کر بکھا ہے سینے میں چھپا ہوا ہے تو چھپنا چھپانا ہے اس میں اسے ہم مجنون کا معنی دیوانا کیونکہ اس کی اقل پر پردہ آجاتا ہے اس وقت سے مجنون کہتے ہیں وہ بھی چھپ جاتی ہے حق و باطل کو دیکھ نہیں سکتا اس لئے مجنون کہتے ہیں اور مجنون کا ایک معنی ہے مستور چھپا ہوا آپ اللہ کو اتنا زیانہ یاد کرو کہ دیکھنے والے کے لیے چھپ گیا ہے یہ مستور ہے کوئی اور مشہود ہے آپ کو دیکھنے والا آپ کو نہ دیکھیں آپ کو نہ دیکھیں آپ مستور ہو جائیں آپ مفہود ہو جائیں آپ معبوم ہو جائیں آپ لاشے ہو جائیں اکثرو ذکر اللہ حتی یقولو مجنون دیکھنے والے کہیں کہاں چاہے گیا ان کو دیکھنے والا ان کو کہاں دیکھتا ہے ان سے ملنے والا ان سے کہاں ملتا ہے ان کو پانے والا ان کو کہاں کہتا ہے اللہ کو ایسا احاد کرو کہ تم بوشی جا ہو جاؤ تم چھپ جاؤ جس کے کمالات ہیں جس کی خوبیاں ہیں وہی ظاہر رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اثرات کو سمجھنے کی تفیق دیں غلط سمجھنے سے نہیں سمجھنا بہتر ہے غلط سمجھنے سے نہیں سمجھنا بہتر ہے نہیں سمجھنے سے صحیح سمجھنا بہتر ہے